ستر سال سے جو مشکو رہی ہے وہ ہی دوبارہ ہونے والی ہے وہ ایک پچھلا وقت تھا تو ایک بدبخت شخص مسلط ہو گیا تو جب لوگوں نے کہا کہ اس سے جان چھوٹے تو جان چھوٹ گئی تو پھر اس سے بدترین شخص بیٹھ گیا تو میرے پاس کچھ لوگ آئے کہ آپ کیا کہتے ہیں تو میں نے کہا ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی آنکھوں میں موتیاں اتر آیا تو یہ موتیاں اترتا رہے گا اس لیے کہ ہم خود اچھے نہیں ہیں جب ہم خود اچھے ہوں گے تو پھر اللہ کی رحمت کی چتڑیاں تان دی جائیں گی ہمارے اوپر اس کی رحمتیں سایہ فگن ہوں گی لرنہ یہ مشک ہمارے اوپر ہوتی رہے گی اور ہم ظلم کا تعدی کا شکار ہوتے رہیں گے اس لیے ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہوگا کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں ہمارے رویے کیا ہیں ہمارا طرز زندگی کیا ہے ہمارا انداز معاشرت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کی طرف سے ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط ہے کہ بلترین حکمران ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں ماتحت خائن ہوں اور تمہاری اولادیں نافرمان ہو یہ نیچے کا عذاب ہے یہ تمہارے آمال کی سزا ہے جو تمہیں اس طرح عطا کی جائے اور تیسری بات جو رشاد فرمائی وہ یہ کہ تمہیں تشتت میں مبتلا کر دیا جائے گا تمہیں تفریق میں مبتلا کر دیا جائے گا تم باہمی گروہی تقسیم میں مبتلا ہو جاؤ گے ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ سکون تمانیت امن جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے مفقود ہوگی تم اپنے گھر کے اندر بھی قرار کی زندگی نہیں کاٹ سکو گے بے چینی اور اس طرح تمہارا مقدر بن جائے گا یہ سزا ہے رب سے دوری کی یہ سزا ہے جو ہے وہ تمہارے آمالِ برد کی جب معاشروں میں قوموں میں گھروں میں افراد میں اداروں میں ظلم پنپتا ہے تو پھر قوم تمانیت اور سکون اور آرام اور راحت کی زندگی نہیں پاسکتی آج میں اور آپ اپنے گھروں کے نظم کو دیکھ لیں اگر ساس کا بس چلے تو وہ اپنی بہو کے ساتھ ظلم زیادتی اور تعدی کرنے سے گریز نہیں کرتی اور اگر بہو غالب آ جائے اور شوہر اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس کے ہاتھوں سے ماں کا استحصال کرواتی ہے اسی طرح آپ آگے پھیلتے چلے آئے اور دیکھتے چلے جائیں کہ جس کے بس میں جو ہے وہ کرنے سے گریز نہیں کرتا تو پھر اس کا نتیجہ کیا کہ نیچے سے لے کر اوپر تک ہم اس صورتحال میں جکڑے ہوئے ہیں تو آج اگر ہم اس صورتحال سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کرنا ہوگی اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہوگی اور ظلم اور جبر نچلی سطح سے لے کر اوپر والی سطح تک اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہوگا اور اپنے دامن کو سب بچانا ہوگا جب اپنے دامن کو ظلم سے جور سے تعدی سے ہم محفوظ کرنے گے تو پھر اللہ جللہ شانہو کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گے اور وہ ہمیں وہاں سے دے گا جہاں ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا رزق کے دروازے بھی کھولے گا ہمارے لئے خیر کی رہیں بھی کشادہ کرنے گا اور برکتوں کے کافلے بھی اترنا شروع ہو جائیں گے وسائل کے دروازے کھول دیے جائیں گے